نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا اور قرآن مجید میں سات سو مقامات پر تقریباً نماز کا حکم ہے نماز کا انکار کرنے والا ایک تو ہوتا ہے نہ پڑھنے والا ایک ہوتا ہے سرے سے انکار کرنے والا نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بلا عذر شرعی نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق نماز نہ پڑھنے والے کو قید کر دیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے باقی تین عیمہ یعنی امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان تین عیمہ کے مطابق بلا عذر شرعی نماز نہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا جائے موسیقی موسیقی